موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ جنت کیسی ہوگی درس نمبر تین روایت آپ کے سامنے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سَأَلَ مُوسیٰ رَبَّهُ مَا أَدْنَا أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ذریافت کیا کہ الہی جنت والوں میں سب سے کم مرتبے والا کون ہوگا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو ایک شخص آئے گا اس کو حکم ہوگا کہ جنت میں چلا جا وہ ارز کرے گا کہ رب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں فروکش ہو گئے اور اپنے اپنے حصوں پر قبضہ کر لیا میں کس طرح اندر چلا جاؤں حکم ہوگا کیا تو اس بات پر رضا مند ہو جائے گا کہ تجھے اتنا مل جائے جتنا کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک کے قبضے میں ہوتا ہے ارز کرے گا پروردگار میں اس پر راضی ہوں حکم ہوگا کہ تجھے یہ بھی دیا اور اسی کی طرح 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 مزید بھی انعیت کیا پانچویں مرتبہ وہ کہے گا کہ پروردگار میں راضی ہو گیا اللہ فرمائے گا کہ تیرے لیے یہ بھی اور اس سے دس گناہ اور بھی ہے اور جو کچھ تیرا دل چاہے اور تیری آنکھوں کو اچھا معلوم ہو وہ بھی ارز کرے گا کہ اے وہ بھی تیرے لیے ہیں تو وہ ارز کرے گا کہ اے رب میں راضی ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار جنت والوں میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہوگا فرمایا جن کی عزت افضائی میں پسند کروں گا ان کو اپنے دست خاص سے عزت عطا کروں گا اور اس پر مہر بھی لگا دوں گا ایسی چیزیں عطا کروں گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دماغ میں ان کا تصور آیا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ایک لمحے کو بندہ سوچے یہ آخری شخص جو داخل ہوگا آخری آخری سب سے لوس لیول اس کو دس گناہ بھی دیا ساتھ کہا کہ جو کچھ تیرا دل چاہے تیری آنکھوں کو اچھا معلوم ہو اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی دس گناہ دینے کے بعد بھی اکتفا نہیں ہے اس پر مزید انعام ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سب سے عالی درجے والے کے بعد میں پوچھا تو کیا فرمایا کہ اس کو تو میں اپنے دست خاص سے عزت دوں گا اور ایسی چیز دوں گا جس پر سیل ہوگی بہر لگی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اسے کھولا نہیں ہوگا آپ دیکھتے ہیں نا جو برینڈ نیو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیل پیک ہوتی ہیں ویسے تو دنی جنت کی ہر چیز ہی برینڈ نیو ہے اور کبھی پرانی نہیں ہوگی لیکن یہ خاص احتمام ہے دیکھو نا آپ کسی کو توفہ دیتے ہو آپ سیل پیک چیز لے کر آتے ہو اس کو ایزٹیز نہیں دیتے کیا کرتے ہو اس کو آپ گفٹ ریپنگ میں ڈالتے ہو اس پہ ریبن لگاتے ہو اس ریبن کو خیال سے رکھتے ہو اس پہ کارڈ لگاتے ہو یا اگر گفٹ بیگ میں دے رہے ہو تو اچھے طرح ایسے اس کو بیگ میں رکھ کے اوپر کاغذ رکھتے ہو مختلف کلر کے اس کو چھپاتے ہو پھر بڑے احتیاط سے سلیقے سے طریقے سے جا کے دیتے ہو تو زمین میں نہیں پڑا رہتا کہیں احتمام سے رکھتے ہو اس کے ہاتھ میں دیتے ہو عزت دیتے ہو تو اللہ تعالی ان کو احتمام سے چیزیں عطا فرمائے گا اور وہ چیزیں بھی ایسی ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے دماغ میں ان کو تصور آیا یہ لور لیول جنتیوں کے ہو تو گمان بھی نہیں گزرے گا ان جیزوں کا نظر میں بھی کبھی نہیں آئیں گی ان کے نہ انہوں نے کبھی ان کے بارے میں سنا ہو خاص عطیہ ہوگا رب کا اس لیے ڈسکلوز نہیں کیا کہ بس تم دیکھو گے کیا ملتا ہے اس لیے ادنا کے بارے میں بتا دیا اور تمہاری امیجنیشن پر چھوڑو دیا کہ بھئی جتنی محنت کرو گے اتنا عالی مقام ملے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ سب سے بعد دوزخ میں سے کون نکلے گا یا جنتیوں میں سے سب سے بعد جنت میں کون داخل ہوگا ایک شخص دوزخ سے یوں گھسٹتا ہوا بل گھسٹتا ہوا نکلے گا اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ جنت میں آئے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے وہ لوٹ آئے گا اور ارس کرے گا کہ اے پروردگار جنت تو مجھ کو بھری ہوئی ملی ہے اللہ رب العزت فرمائے گا جا جنت میں چلا جا حضب الحکم وہ جنت میں آئے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ جنت بلکل پر ہے وہ لوٹ آئے گا عرص کرے گا کہ اے رب جنت تو مجھے بھری ہوئی ملی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ جا جنت میں چلا جا تیرے لیے دنیا کے برابر ہے اور اس سے دس گناہ یا تیرے لیے دس گناہ ہے دنیا کی امثال سے وہ عرص کرے گا پروردگار کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے یا ہستا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حالانکہ تو مالک ہے اللہ اکبر اسے یقین نہیں آئے گا میں گناہگار خطاکار آدمی اس کا کرم ہوا کہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال رہا ہے اب بڑی مشکل سے گھسٹتے ہوئے جہنم سے نکلا ہوں جنت کی رہ پہ آیا ہوں یہ بھی امید نہیں تھی کہ کچھ ملے گا وہ تو جنت میں بار بار بھیج رہا ہے اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آتا کر دیا یہ بار بار کیوں بھیج رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو سوچو تو یہ بھی بڑا لطف ہے میرا رب اس گنہگار کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا ایک سے زیادہ موقع دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے بات کر ایک دفعہ آیا بھیج دیا پھر واپس آ گیا اللہ اکبر پھر کلام فرمایا پھر بھیج دیا اب جنت میں جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جنت دیکھ بھی رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب حکم ہوگا نا جو پچھلی روایت میں آیا تھا کہ جا لے لے جو تیری آنکھوں کو پسند آیا جا لے لے جو تیرے دل نے خواہش کی تو اب وہ جب دیکھے گا تو خواہش کرے گا نا دیکھے گا تو پسند کرے گا نا اللہ اکبر یہ میرے رب کا کرم ہے رحمت ہے سوچو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے جن کو سمجھ میں نہیں آتی وہ پھر پریشان رہتے ہیں کہ ب fatah کیوں بھیجتا ایک ہی دفعہ تا کیوں نہیں کر دیتا اس کو یوں سمجھو میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی دفعہ میں پچاس کی پانچ کیوں نہیں کر دیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بار بار بلانا مخصوط کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے بار بار ہم کلام ہو تو یہ بار بار کا معاملہ ہے یہ محبتوں کی بات ہے یہ تمہاری لوجک کی بات نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عقل گو آستان سے دور نہیں پر اس کی تقدیر میں حضور نہیں یہ دلوں کے معاملے ہیں تو عرض کرے گا کہ پروردگار تُو مالک ہے اتنا کچھ دیرہ آئے مجھ کو میں تو کسی چیز کی قابل نہ تھا گناہگار اتنا خطاکار اتنا کہ ابھی سزا بھگت کے نکل رہا ہوں تُو مزاق تو نہیں کرتا تُو مزاق کرتا تو نہیں ہے پر یہ سمجھ میں میری آتی نہیں بات تو رابی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت یہ کلام فرماتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تو اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے قربان جاؤں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسیب آپ کے مسکرانے پر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑو صلو علی الحبیب صلو علی محمد اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت للعالمین مسکراؤ تھے اور پھر فرما رہے تھے کہ یہ جنت والوں میں سے سب سے کم مرتبے والا ہوگا اللہ اکبر میرے بھائیوں اور میری بہنوں جنت میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرنے والوں جنت میں داخلے کے لیے کوشش کرنے والوں اپنے رب کی رضا کے لیے کوشش کرو جس سے وہ راضی اس کے بارے میں کیا کہا اس کو اتنا عطا کروں گا اتنا عطا کروں گا کہ بس اپنی دست قدرت سے خاص عزت کا انتظام ہے اس پر مہر لگی ہوئی چیزیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی متفقن علیہ جو بھی آپ سے میں نے ذکر کی آئیے ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں حضرت ابو بوسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جنت کے اندر مؤمن کے لیے ایک کھوکلے موتی کا خیمہ ہے اللہ اکبر ایک موتی اور جنت کی خیمے کوئی تمہارے ہمارے خیموں جیسے آٹھ فٹ بائی دس فٹ کے پندرہ فٹ بیس فٹ چالیس فٹ پچاس فٹ نا نا وہ خیمہ ہے پتہ ہے کتنا بڑا حدیث میں آتا ہے طول ہا فی السماء ستون میلا جس کا طول ساٹھ میل ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر پورے بڑے بڑے شہر ہے نا ہمارے یہ ساٹھ میل نہیں ہوتے ڈائیمیٹر میں یہ ساٹھ میل لمبا اتنا بڑا ایک خیمہ ہوگا اور موتی سے بنا ہوگا یہ کپڑے کے بنے ہوئے نہیں تو سوچو وہ موتی کتنا بڑا ہوگا جو میرا رب جنت میں بنائے گا اللہ اکبر ایماندار کے متعلقین اس کے اندر رہیں گے اس کے جو احل ہوں گے نا ایمان والوں کے وہ اس کے اندر رہیں گے للمؤمنہ للمؤمنی فیہا اہلونا یطوف علیہم المؤمنون مومن اس کا چکر لگائے گا اور آپس میں کوئی بھی کسی کو نہ دیکھ سکے گا وَلَا يَرَى بَعْدُهُمْ بَعْبًا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ المیل جو ہے نا یہ چھ ہزار ہاتھ کا ایک میل ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں اس کو ذرا ساٹھ سے ضرب لگائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے تو میرے رب نے فرمایا نا کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو وہاں پر تمہارے لئے تیار کیا ہوا ہے ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے عمدہ سبک سیر گھوڑے کا سوار سو سال تک چلتا رہے تو بھی اس کو تیہ نہیں کر سکتا اللہ اکبر سو سال تک چلتا رہے تیز سوار تو بھی اس کے سائے کو تیہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اچھا اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت ابو حریرہ سے بھی روایت کیا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو برس تک سوار چل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا اللہ اکبر یسیر راکب فی ظلہا بی اجا سنت ما یقطعوها انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں جنت سے متعلق کچھ اور روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں